بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبجیکٹ میٹھ لیکچن نمبر فیفٹین ٹوڈے آور ٹاپک اس پروپرٹیز انوالونگ آپریشنز آن سیٹس ایکسرسائز ون پوائنٹ فور سٹوڈنٹس آج ہم نے ایکسرسائز ون پوائنٹ فور کا کوسٹن نمبر سکس کرنا ہے اور کوسٹن نمبر سکس میں ہمارے پاس پروپرٹیز انوالونگ ڈیفرنس آف سیٹس ہوگا کہ ہم نے ڈیفرنس آف سیٹس پہ پروپرٹیز کو یوس کرنا ہے تو کوسٹن نمبر سکس ہمارے پاس ہے if a is equal to one seven nine eleven b is equal to one five nine thirteen and c is equal to two six nine eleven then verify that first part is a difference b not equal to b difference a and the second part is a difference c not equal to c difference a تو فرسٹ پارٹ میں ہمارے پاس دو سیٹس یوز ہوں گے A اور B کیونکہ اس میں کیا ہے A ڈیفرنس B not equal to B ڈیفرنس ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لیں گے left hand side taking left hand side A ڈیفرنس B A ڈیفرنس B is equal to A set is 17911 ڈیفرنس B set is 15913 اب A ڈیفرنس B میں ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے کہ A ڈیفرنس B میں ہمارے پاس A set کے وہ element ہوتے ہیں جو B میں موجود نہیں ہوتے تو اب آپ دیکھیں کہ A کے جو elements 1 اور 9 ہیں یہ B set میں موجود ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے اور A set کے وہ elements جو B میں نہیں ہیں وہ ہمارے پاس A ڈیفرنس B کے ریزلٹ میں یعنی کہ answer میں آئیں گے وہ کون سے elements ہیں 7 اور 11 تو A ڈیفرنس B is equal to 711 taking right hand side and the right hand side is B ڈیفرنس A B ڈیفرنس A is equal to B set 1 5 9 13 ڈیفرنس A set 1 7 9 11 تو اب B ڈیفرنس A کے answer میں ہمارے پاس B set کے وہ elements ہوں گے جو A set میں موجود نہیں ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ B set کے element 1 اور 9 تو A set میں موجود ہیں اس لیے وہ cancel out ہو جائیں گے اور B set کے elements 5 اور 13 یہ ایسے elements ہیں جو کہ A میں موجود نہیں ہیں تو answer میں ہمارے پاس کیا آئے گا 5 اور 13 یعنی کہ B set کے وہ element جو A میں موجود نہیں ہیں B difference A is equal to 513 اب آپ دیکھیں A difference B کا answer ہمارے پاس ہے 711 اور B difference A کا answer ہے 513 it's mean کہ A difference B not equal to B difference A so left hand side not equal to right hand side hence proved اب اس کا جو second part ہے کہ A difference C not equal to C difference A یہ آپ نے خود کرنا ہے یہ آپ کا homework ہے آپ نے A اور C دو sets لینے ہیں پہلے آپ نے A اور C کا difference find کرنا ہے اور پھر آپ نے C اور A کا difference find کرنا ہے تو ان دونوں کا difference جو ہے وہ آپ کے پاس equal نہیں آئے گا تو it's mean کہ prove ہو جائے گا کہ A difference C not equal to C difference یہ second part آپ نے خود کرنا ہے اب آپ question number 7 دیکھیں تو question number 7 ہمارے پاس ہے کہ if U is equal to 012 up to 15 it's mean کہ 0 سے لے کے 15 تک جو numbers ہیں وہ ہمارے پاس universal set میں ہیں L is equal to 57915 it's mean کہ ان کے درمیان 11 13 ہے یہ اور نمبرز آ رہے ہیں 5 to 15 5, 7, 9, 11, 13, 15 and M is equal to 6, 8, 10, 12, 14 then verify the identity properties with respect to union and intersection of sets تو بیٹا ہم نے identity property with respect to union بھی پڑھا تھا اور identity property with respect to intersection بھی پڑھا تھا identity property with respect to union میں empty set جو ہے وہ as a identity act کرتا ہے کیونکہ empty set کا ہم کسی بھی set کے ساتھ اگر کیا کریں union find کریں تو وہ set جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے ہمارے پاس تو اب آپ دیکھیں identity property with respect to union identity property with respect to union کا کیا تھا L union 5 is equal to L کسی بھی set کا اگر empty set کے ساتھ union find کیا جائے تو وہ set وہی کا وی رہتا ہے تو اب ہم جا کرتے ہیں left hand side لے لیتے ہیں taking left hand side L union 5 L union 5 is equal to L set 5, 7, 9, 11, 13, 15 union 5 یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے empty set ہے اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں sets کا union کیا ہوگا ہمارے پاس دوبارہ L set ہی آئے گا کیونکہ ادھر empty set میں تو ہمارے پاس کوئی بھی number کوئی بھی element نہیں ہے تو L union 5 کیا آئے گا دوبارہ وہی 5, 7, 9, 11, 13, 15 it's mean L union 5 is equal to L یعنی کہ دوبارہ ہمارے پاس وہی L set آ گیا ہے hence prove کہ identity property with respect to union میں اگر آپ کسی بھی set کا empty set کے ساتھ union find کریں تو دوبارہ result میں ہمارے پاس answer میں وہی set آئے گا اب ہمارے پاس کیا ہے identity property with respect to intersection تو identity property with respect to intersection میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا جو universal set ہوتا ہے وہ intersection کی properties میں universal set as a identity use ہوتا ہے as a identity act کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ L intersection universal set is equal to L کہ اگر ہم کسی بھی set کا universal set کے ساتھ intersection find کریں تو ہمارے پاس دوبارہ وہی set آتا ہے taking left hand side تو اب ہم جب اس کی left hand side لیں گے تو وہ کیا ہے L intersection U L set ہمارے پاس ہے 5, 7, 9, 11, 13, 15 intersection اور universal set میں ہمارے پاس 0 to 15 numbers ہیں تو اب ہم نے ان دونوں set کے common numbers کو لینا ہے تو common numbers کیا ہوں گے کہ 5 دونوں set میں ہے 7, 9, 11, 13, 15 یعنی کہ L intersection U میں ہمارے پاس دوبارہ جو set آئے گا وہ کیا ہوگا وہ L set ہوگا کہ L set کے جو elements ہیں وہ چونکہ universal set میں بھی ہیں تو اس لئے یہ common elements ہو جائیں گے تو L intersection U is equal to L آ جائے گا it means کہ اگر آپ کسی بھی set کا universal set کے ساتھ intersection find کریں گے تو ہمارے پاس دوبارہ وہی set ہی آئے گا تو یہ بات کیا ہو گئی ہے approved ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس وہی set آ گیا دوبارہ تو بیٹا یہ ہمارا exercise 1.4 کا question number 7 تھا exercise 1.4 ہماری complete ہو گئی ہے آپ نے اس کی اچھی طرح سے practice کرنی ہے اس کی properties کو یاد کرنا ہے یہیں آپ کا homework ہے thank you اللہ حافظ